آج ہم بنائیں گے زبردست سا کریم چیز کیک جو کہ بیکڈ ہے ٹھیک ہے اور پریشر ککر میں بیک ہوگا یہ اون میں نہیں اور بہت ہی زبردست یہ بنتا ہے تیسٹی بنتا ہے یہ دیکھیں لیئرز چیک کریں ٹھیک ہے بسکٹ اوپر کریم چیز اور اوپر ہمائی ٹاپنگ اس کے لئے ہمیں چاہیے آبیسلی کریم چیز جو کہ آپ کے سامنے ہے تین کپ کریم چیز گھر کی بنی ہوئی آلریڈی میرے چینل پر ریسپی ہے ڈسکرپشن میں بھی لنک دے دوں گی آپ دیکھ لی جگہ کیسے بنانی ہے یہ ہے کریم چیز اس کے بعد میں نے اس میں فریش کریم ڈالی آدھا کب ٹوٹلی آپشنل ہے نا بھی ڈالو تو خیر ہے میں نے آلریڈی کریم چیز کےک بنایا ہوا ہے آئے آئے موسم کی اثرات اچھا دی ٹو ڈراپس اس میں جائیں گے ونیلا ایسنس کے اور میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں جو میں بتا رہا ہوں اب اس میں آجی یہ میرے بچے ٹھونگے مارے ہیں کوکو پاوڈر جائے گا اس میں تقریبا کہلو کہ ابھی لکھا وہ نظر آ جاتا ہے یار بھول گیا تو کیونکہ ہمیں چوکلیٹ کریم چیز بنانا ہے تو اس لئے ہم نے اس میں کوکو پاوڈر ڈالیا ہاں ایک ٹیبل سپون بھر کے آپ نے ڈال دیا اور اس کے بعد ان سب چیزوں کو مکس کرنا ہے ویسک کے ساتھ مکس کر لو یا پھر جگ میں ڈال کے آدھا کپ کنڈنس ملک اس میں ڈال دیں گے یہ بھی گھر کا ہی بنا ہوا ہے ایک بڑا بیکٹ لے لینا ہے اس کو پیس لینا ہے کٹ لینا ہے چنگی طرح اس میں دو ٹیبل سمون تک مکھن ڈال کے اس کو ایسے مکس کر کے اور اس کی بیس پیاری سی ایسے سیٹ سٹ کر لینی ہے ساری چیزیں جو بھی ہم نے پہلے مکس کی تھی اس کو ہم نے جگ میں ڈال کے گھم آیا تاکہ منٹی سکنٹی کام ہو جے اچھا یہ دیکھیں ٹھیک ہے زبردست سب بیٹر ہمارا چوکلٹی ریڈی ہو گیا اس کو اب ہم ڈال دیں گے میٹھا آپ ٹیسٹ کر لینا کٹ لیس ملک تھوڑا اور ڈال لینا کم لگے تو ایک ٹیبل سپون کارن فلوررز میں ڈالنا ہے جو ان دکھایا ہے نہیں آپ کو اچھا جی پریشر کو کمینے نیچے نمک ہے اوپر سٹینڈ ہے اوپر پلیٹ ہے جس میں ہم ڈال رہے ہیں گرم گا گرمگ ہاں جی گرم پانی ٹھیک ہے اوبلتا ہوا پانی اس میں ڈال دینا ہے اب اس میں ہم رکھ دیں گے اپنا مولڈ جس میں ہم سارا کچھ ڈال کے رکھا ہوا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو تقریباً 45 منٹس تک بیک کریں گے ہم بنا لیں گے اب اس کے اوپر ٹپنگ جس کے لیے فریش کریم لی ہے اس میں کوکو پاوڈر ڈالا اور آئسنگ شگر ڈالی نیچے کوانٹیٹی لکھی ہوئی ہے 45 منٹس وات کیک کا حال اور اس کو سائیڈوں پہ آپ نے چھوڑی سے الگ کیا اور پھر بہت ایزی لی یہ نکل آیا حالانکہ جو فریزر میں بناتے ہیں وہ تنگ کرتا ہے پھر بھی نکلتے ہوئے وہ بھی میں نے بنایا ہے اس کا بھی لنک میں دیسکرپشن میں دے دوں گی وہ بھی بہت ٹیسٹی بنا تھا اچھا جی اب ہم نے اس کے اوپر کیلے یا سٹرابری ہو تو وہ بہت مزیق ہی لگتی ہے وہ ارینج کی ہے اس کے پر ہم نے جو گناش بنائی تھی وہ ڈالی اوپر تھوڑا سی دوسری چٹی کریم ڈال کے اور مکسن مکسن کر دیا اور زبردستہ ہمارا چوکلیٹ چیز کیک بیگڈ ریڈی ہو گیا تو میں نے سٹرابری والا بنایا وہ بیگڈ نہیں تھا وہ ہم نے فریزر میں فریز کر کے بنایا تھا وہ بھی بہت ٹیسٹی بنا تھا اور اس کے لئے ٹائم بڑا چاہیے تھا اس لئے میں نے اس بار بیک کر دیا بیک زیرا تھوڑا جلدی بن گیا اس کو فریزر میں اوور نائٹ رکھنا پڑتا تھا تو سارے لنکھ ڈسکرپشن میں دے دوں گی سب چیزیں گھر کی بنیویں دی بزار سے ہم کچھ نہیں خاص لائے اور بہت ہی ٹیسٹی بن جاتا ہے کریم چیز کیک اور یم 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 ضرور آپ نے ٹرائے کرنا ہے پٹاورٹ سب سبسکرائب کریں گے میرے چیل کو جنہ نہیں کیا ہوا لائک کریں گے اس ویڈیو کو جلدی سے لائک کریں گے اور کمنٹ میں ضرور بتائیں گے کونسا کریم چیز کیک آپ کا فیوریٹ ہے اور پہلے کبھی آپ نے ٹرائے کیا ہے بیکڈ یا نہیں اور نہیں کیا تو ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا پریشر ککر میں بیکنگ بہت زبردست ہو جاتی ہے اور میری بیکنگ کی ویڈیوز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی کارامر ٹپس ملیں گی آپ کو جو دوسری ویڈیوز میں نارمل ہی ہمیں اس کر دی جاتی ہیں چلو جی آج کے لیے اللہ حافظ